دبنگ خبر کے شکریہ کی آج ایک خوش خبری آپ سے شیئر کرنے کا مجھے موقع دیا ہے میں آپ دوستوں سے ایک اہم انفرمیشن شیئر کرتا چلوں کی ورلڈو میٹر ڈاٹ انفو کے مطابق دنیا کی اس وقت کل آبادی سات اشاریہ نو بلین یعنی کی سات ارب نوے کروڑ ہے اسی طرح سے ورلڈو میٹر کے مطابق پاکستان کی جو آبادی ہے تقریباً بائیس کروڑ ہے اسی طرح سے گلگت پلدستان کی آبادی غیر سرکاری آداد و شمار کے مطابق دو میلین ہے یعنی کی بیس لاکھ سے زائد ہے جی ہاں گلگت پلدستان کی آبادی دو میلین سے تجاوز کر چکی ہے اب اس دو میلین کی آبادی میں ایک ایسے شخص ایک خوش نصیب شخص بھی ہے جن کا نام سرباز ہے جنہوں نے حال ہی میں ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا ہے یعنی کی بارہ میں کو عید کے دنوں میں ایک بہت بڑا عزاز پاکستان کے نام کیا ہے ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کے ٹھیک چھبیس دن بعد ماؤنٹ ایورسٹ سر کیا اور بارہ میں کو یہ عزاز پاکستان کے نام کیا گلگت پلدستان کے نام کیا ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے جس کی انچائی آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر ہے دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے اس سے قبل سرباز خان نے دنیا کی چھ بلند ترین چوٹیاں سر کی تھی یعنی کی چودہ چوٹیاں ہیں ان میں سے چھ سر کی تھی یہ ساتھوی چوٹی ہے جو کی انہوں نے سر کی ہے اور یہ عزاز پاکستان کو سر کر کے پاکستان کے نام کیا ہے چھبیس دنوں کے وقفے سے ماؤنٹ اناپرنا پہلے سر کی اس کے بعد سے چھبیس دنوں کے وقفے سے ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے ایک بہت بڑا عزاز پاکستان کے نام کیا ہے سرباز خان مرہوم محمد علی صدپارہ دنیا کے بہتری نامور ماؤنٹینئر کے شاگرد بھی ہیں اور ان کا یہ خواب تھا کہ دنیا کی چودہ بلند ترین چوٹیوں کو سر کریں وہ آٹھ چوٹیاں سر کرنے میں کامیاب ہوئے تھے لیکن کیٹو ونٹر میں کلائم کرتے ہوئے غائب ہوئے اور وہ اس دنیا سے کوچھ کر گئے یعنی کی کیٹو نے اپنے دامنوں میں لے لیا انہیں ان کی دنیا سے کوچھ کرنے کے بعد سے سرباز خان نے یہ تہیا کیا کہ مشن فورٹین میں اپنا کردار ادا کرے یعنی کی دنیا کی چودہ بلند ترین چوٹیوں کو سر کریں دوہزار سولہ میں جب سرباز خان نے کوہ پیمائی کی دنیا میں قدم رہا تو پلٹ کر نہیں دیکھا اور یکا یک اب تک آٹھ ہزار سے بلند سات چوٹیاں سر کی ہیں ابھی نصف چوٹیاں ان کے حصے میں رہتی ہیں اس وقت پاکستان میں جو چوٹیاں ان کے حصے میں رہتی ہوئے ہیں وہ اس میں گشابروم ون اور گشابروم ٹو باقی اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو نانگا پربت اور اس کے علاوہ براٹ پیک انہوں نے سر کی ہے نپال میں انہوں نے ماؤنٹ مناسلو ماؤنٹ لطسے ماؤنٹ اناپرنا اور حال ہی میں ماؤنٹ ایورس سر کر کے ایک بہت بڑا نام کمائیا ہے مشن فورٹین میں ابھی سات چوٹیاں سر کر چکا ہے اور مشن فورٹین میں سات مزید چوٹیاں رہتی ہیں یعنی کی سرباز خان اب اس عظم لیے بیٹھا ہے کہ وہ دنیا کی چودہ بلند ترین چوٹیوں کو سر کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کریں اس سے قبل انیسو چھاسی میں رین ہالڈ مسنر جو کہ اٹلی کے ہیں الپانسٹ ہیں جنہوں نے بغیر سپلیمنٹری آکسیجن کے دنیا کی چودہ کی چودہ بلند ترین چوٹیوں کو سر کیا ہے اور وہ اس دنیا کو پہمائی کے لجن قرار دی جاتے ہیں تو سرباز خان بھی اس دوڑ میں ہیں کم عمر ہیں نوجوان ہیں بتیس سال ان کی عمر ہیں سات چوٹیاں انہوں نے اپنے نام کی ہیں یہ ایک بہت بڑا عزاز پاکستان کے لیے ہے اور گلگت بلدستان کے لیے ہے اور گلگت بلدستان میں خصوصا ہنزہ کے لیے ہیں وہ ہنزہ علی آباد کے رہائشی ہیں اور اس وقت وہ نپال میں ہیں واپس نہیں آئے ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی جب وہ اترے تھے لیکن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور نپال کے درمیان فلائٹس اوپریٹ نہیں کر رہی ہیں جیسے ہی فلائٹس اوپریٹ کرتی ہیں تو وہ پاکستان آ جائیں گے ان کی اس مشن کو سرینہ ہوتل نے سپانسر کیا تھا چونکہ یہ ایک ایسی گیم ہے ایک مشکل گیم ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ اس میں جو کیجولٹی لیول ہے بہت ہائی رہتا ہے سرباس خان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مانٹ منسلو جو کی نپال میں ہے اس کو بغیر سپلیمنٹری آکسیجن کے سر کیا تھا دوہزار انیس میں تو یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے عید کے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے ساتھ ہی داہور کے رہائشی پاکستان کے کم عمر ترین شہروز کاشف نے بھی مانٹ ایورس سر کر کے ایک بہت بڑا تحفہ عید کے موقع پر پاکستان کو دیا ہے یقین ان کوہ پیمائی ایک مشکل گیم ہے دنیا کی مشکل ترین گیمز میں سے ایک گیم ہے اس کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے پھر آپ کے اندر وہ ویگر وہ جوش وہ جذبہ ہو وہ جنون ہو تو آپ پھر پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھتے بلکہ یکا یک ایک سے اگلا بار اگلے سے اگلا بار یوں آپ ایک نیا ریکارڈ قائم کرتے ہیں دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیر معاملی کارکردگی دکھاتے ہیں اس میں دنیا سائنس میں لٹرچر میں اور مختلف اجادات میں انویشن میں لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ لیکن چند لوگ ہوتے ہیں اسی طرح سے سرباز خان پاکستان کا وہ نام ہے جنہوں نے سات بلند ترین چوٹیوں کو سر کر کے ایک بہت بڑا اعزاز اپنے نام کیا ہے پاکستان کے نام کیا ہے گلگت بلدستان کے نام کیا ہے یقینا ہمیں ایسے افراد کو انکریش کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان میں آنے والے دنوں میں یہ ہم امید رکھیں گے کہ گورنمنٹ ایف گلگت بلدستان اور گورنمنٹ ایف پاکستان گلگت بلدستان میں بہت جلد مانٹرینیرنگ کی جو اسکول ہیں وہ قائم کرے ہنزہ میں قائم ہونے جا رہا ہے اور بلدستان میں بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ افراد جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو ان کی حوصلہ افضائی ہو سکے ان کو مدد مل سکے تو یہ ایک بہت مشکل ترین گیم ہے میں نے جیسا کی اس سے پہلے عرض کیا کی رین ہالڈ میسنر جو کی دنیا کے لیجنڈ مانے جاتے ہیں انہوں نے بغیر سپلیمنٹری آکسیجن کے دنیا کی چودہ بلند ترین چوٹیوں کو سر کیا تھا اور اب اس دوڑ میں پاکستان کے سرباز خان ہیں اور اب کوشش میں ہیں کی جو باقی ماندہ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہیں ان کو سر کرے ہیں ان میں سے دو پاکستان میں رہتی ہیں گشبروم ون اور گشبروم ٹو اور باقی پانچ نیپال میں ہیں اور اب ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں سرباز خان اس کوشش میں اس کاوش میں یعنی کی مشن فورٹین میں کامیاب ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ یہ یکا یکو نہیں کامیابینا نصیب ہو اور وہ ایک بہت بڑا عزاز پاکستان کے نام کرے